اور یہ دیکھئے پہلا چیتہ خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپرنپل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کے آخر کار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیبیہ کی یہ چیتے اب کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیبیہ کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں پرہار منتری اس بہت ہی مہتوپرن کھشن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکی منتری شریف رہا سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا پرہار منتری بنایا گیا ہے انہیں خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگاتا مانیٹرنگ کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہیں اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کونو راشتری ہے ادھیان کونو نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سینٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامیبیا پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ ستا امام جو آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہے انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کے نگرانے